بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستوں عزیزوں کو السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے علاد عورت کا واقعہ سنا ہوں گا میری آپ سے غزارشیں اس ویڈیو کو آگر تک ضرور سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہتر اور نیک بندے تھے آپ کو قلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے بات کرنے کے لئے ایک مقصود جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا جس جگہ کو کوہیتور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف صرف آپ ہی کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کا مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے کوہیتور کی طرف جا رہے تھے کی راستے میں آپ کو ایک اورت نظر آئے جو کی بہترور رہی دی آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرمدہ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے لوگ اسے بانج ہونے کا تانہ دیتے ہیں اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بعد ضرور کریں گے یہ کہہ کر آپ علیہ السلام پھر سے کوئے دور کی طرف چل دی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اعلاد نہیں ہوگی اس عورت کو چاہیے کہ اس پر وہ آزمائش آئیے اس پر صبر کرے آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے جب آپ علیہ السلام کوئے دور سے باپس لٹے تو وہ اس عورت کو اسی جگہ بیٹا ہوا پایا جو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو ستلی دی اور یہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے اس لئے وہ سب رسے کام لے اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے دونوں ہی عطا فرمائے یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اس واقعے کا بہت عرصہ گدر چکا تھا ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا اس عورت کے کانوں میں جب درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لئے روٹی لے آگئی اس درویش کو روٹی دے دی یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نوال دیا اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو یہ بہت حیران ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا ہی لکھا تھا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوئی دور پر گئے اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کے مقدر میں نہیں ہیں یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا خکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر کوئی سوال نہیں کیا پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا وہ سب کے دلوں میں یہ خوف پیٹ گیا کہ یہاں خون نہ بہنے لگیں یہاں پر خون نہ بہنے لگیں جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھالی پلٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی دور پر جانے لگیں موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے انہیں راستے میں ایک درویش پیٹا ہوا ملا درویش کی آنکھیں بندی چہرہ آسمانی طرف اٹھا ہوا تھا درویش کی اُز زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا تو درویش نے اپنی آب کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوڑی لی اور اپنے بازو سے گوشتیں کٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزلی طرف روانہ ہو گئے آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہوئی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں داد لیا حضرت عصر علیہ السلام نے پھر کوئی دور کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھایا اس درویش نے پھر آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا حضرت عصر علیہ السلام نے کوئی دور پا جا کر گوشت سے بری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی اللہ تعالیٰ نے حضرت عصر علیہ السلام سے پوچھا کہ گوشت کس سے لائے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تخلیف کرنا سوچا اس نے میری رضا اور خوشی کے خادر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا اے موسیٰ اب مجھے تم خود بتاؤ جو میرا بندہ میرے عشق میں کچھ سے بھی بے پرواہے اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا اے موسیٰ یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کی حوالے سے سوال کیا تھا میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکے کو پلٹ دیا جو بندہ میرے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے اس چھوٹے سے قصے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمائی زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر عدا کرنا ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم عزیز دوستو امید ہے آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایسی اسلامی واقعہ تو اسلامی معلومات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں وہ دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسرے تک لازمی پہنچائیں موسیقی